یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا عام وہ مشہور عام جو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ کو دکھاؤں گا پہلے آپ پہلے گیس کرو یہ کون سا عام ہے موسیقا یہ میرا ہاتھ ہے اس سے بھی بڑھا ہاتھ ہے یہ تو بھی چھوٹا سا میں نے دکھایا السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد شیب اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیب ٹی وی ایس ٹی امیر کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی زمان میں ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں میں کس کے اوپر چڑھا بیٹھا ہوں تو جناب یہ ہے آم کا درخت جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا میں گاؤں آ رہا تھا تو میں جب گاؤں آیا تو میں نے یہ ویڈیو بنائی میں اپنے باغ میں آیا جو میرے چاچو نے لیا ہوا ہے اور جناب ہم نے توڑے ہیں آم اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آموں کی توڑائی کیسے ہوتی ہے مطلب درخت کے اوپر سے آم کیسے توڑے جاتے ہیں اور آموں کی بھرائی کیسے ہوتی ہے یہ دو چیزیں دکھاؤں گا اگر میں شام تک یہاں رہا تو آپ کو آموں کی بھرائی دکھاؤں گا ورنہ صرف توڑائی دکھاؤں گا تو باقی سب گئے ہیں آم توڑنے کے لیے میرے کزن وغیرہ سارے مجھے بٹھا کے گئے ہیں آپ آموں کا خیال کرو میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے آم پڑے ہیں سارے یہ ہے جی لنگڑا جی سے لنگڑا آپ آم سنو گا آپ نے اور دوسرا ہے جی لٹور انور لٹور تو پیارے ویورز میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جیسا کہ پہلے بھی بتایا آپ کو یہ ہے جی لنگڑے کا آم ٹھیک ہے لنگڑا بہت ہی مشہور قسم ہے آموں کی اور یہ بڑا شوق سے کھایا جاتا ہے لنگڑا بڑا مشہور آم ہے مطلب یہ لنگڑا اس کا نام ہے ویسے لنگڑا نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ شاید یہ لنگڑا ہے چلتا تو ہے نہیں جو یہ لنگڑو باقی یہ تھوڑے سے سجاگ رکھے تھے ایسے تو باقی یہ پڑے تھے لیکن بھر نہیں ہے سب کی پیٹی ہیں ٹھیک ہے پیٹیوں کے لیے یہ دیکھیں یہ پیٹی آئی کھڑی ہیں رکشے پر لوڈ ہو کر یہ سمان بھی پڑے ہے پوڑی مثالہ جو بھی ہوتا ہے یہ جناب یہ بھی لنگڑا پڑے ہے یہ دیکھیں قریب سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں یہ لنگڑا بھی کچھا ہے یہ پیٹیاں بھریں گے پھر پکے گا اور اب میں دکھاؤں گا آپ کو وہ مشہور عام جو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ کو دکھاؤں گا پہلے آپ پہلے گیس کرو یہ کون سا عام ہے گیس کر لیا تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جو بھی گیس کیا خود دیکھ لینا کہ کیا صحیح تھا یا غلط تھا تو اس عام کا نام ہے جی انور لٹور جو کہ پاکستان میں بہت ہی کھایا جاتا ہے اور سب سے اچھا عام سمجھا جاتا ہے انور لٹور کٹھا بھی اسی شیپ کو ہوتا ہے پر چھوٹا ہوتا ہے پر یہ انور لٹور ہے بڑا ہی زبردست عام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا انور لٹور ہم نے توڑ کے رکھا ہوا ہے اس کی بھی پیٹیں بھریں گے یہ دیکھیں اس کا سائز اتنے ہی ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں چھوٹا سائز ہے ملہ آپ یہ لنگڑے کے مقابلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لنگڑے کے مقابلے میں اتنے ہیں آپ دیکھ لیں یہ انور لٹور یہ لنگڑا لیکن اور کسی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے پر جو انور لٹور کا ذائقہ مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ انور لٹور ہے ٹھیک ہے رکھشا بیٹیں آلاد کر جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا بس یہی مقصد تھا کہ کل کو رکھشا بھی چلانا پڑ جائے تو اللہ کے کرم سے چلا لیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں اور چھوٹا سا آکے جانا ہے اور پیٹنیاں لادی ہوئی ہیں پیچھے ادھر آم توڑے ہیں تو ان کو برائی کر کے جیسے کہ آپ کو دکھایا ہے آج کا بھی لوگ یہ ہی تھا کہ اپنے چاجو کے ساتھ ادھر باغ میں آئے ہیں اور آم شاموں کا آپ کو سیار کروائی ہے دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بائک نظر آ رہی ہوگی وہ میری بائک کھڑی ہے وہاں پر نہیں بن جانا ہے یہ رکھشا تو دے دیکھیں یار دوستو یہ جناب آموں کی تڑائی ہو رہی ہے بھائی ایک اوپر کھڑے ہیں یہ جناب ہمارے سیٹ فاروق صاحب ہیں جو اس باگ کے سمجھ لے مالک ہیں یہ ملک سب انچار جائیں یہاں کے میرے چاچو کے بعد انہوں نے یہاں ان کو یہ دیکھیں آم نیچے گر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بھی تڑائی ہو رہی ہے یہ بھی جو آپ کو دکھایا نا لٹور کا یہ بھی وہی عام ہے پاکستان میں نا یہ بہت زبردست آم سمجھے جاتا ہے یہ دیکھیں زبردست آپ کو در سائز تو میں نے دکھایا تھا نا لنگڑا اس کا لنگڑا اور لٹور کا سائز میں حالکہ فرق ہے پر ٹیسٹ جو رائز کا باہر ہے اس سے میرا تو فیوریٹ ہے یہ اس میں سے بعد وہ پکے ہوئے آم بھی ہے جیسے یہ دیکھتا تو تو توڑائی ہوئی پڑی ہے میں آجائے تھا گاؤں میں نے کہا چلو یہ بھی بلوگ بنا لیتے ہیں یہ بھائی اوپر کھڑے تھے انہوں نے سارا بوٹا جو ہے نا سارا وہ کر دی ہے کیونکہ فیالہ بندہ تو نہیں کر سکتا نا پھر اندر وہ بھائیوں کو رکھا ہوا ہے اس دلو آم شام جو یہ دیکھا آپ کے سامنے گر رہے ہیں نیچے حضر میں یہ جو نیچے پڑا ہے نا یہ آپ کو جو گھٹو نظر آ رہا ہے توڑا اس کے اندر وہ توڑی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آموں کے اس کے اوپر گرائے جاتا ہے تاکہ آم پھٹے نا نیچے گرتے ہیں نا نقصان ہوتا ہے یہ جی لٹور تھا اب جی فاروق صاحب کے پاس جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی پاکستان کا سب سے بڑا آم جی سے سندھڑا کہتے ہیں یہ دیکھیں جی کیا بات ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا آم سمجھا جاتا ہے سائز میں یہ تو ابھی چھوٹا سائز ہے جو بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں یہ دیکھیں بڑا تقریبا ہاتھ سے بھی بڑا سائز ہے ہاتھ تو کچھ نہیں ہے اس کے یہ دیکھیں دیکھیں یہ تو ابھی بلکل چھوٹا ہے بھائی جو بڑے بڑے باغن میں جو اس کے عام ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا سندھڑا سندھڑا کہتے ہیں سندھڑا ابھی ایک اور ہوتا ہے فجری وہ بھی بہت بڑا آم ہوتا ہے اس کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی توڑ لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے تھا ایک بھائی توڑ رہا ہے دیکھانے کا یہ مقصد تھا یہ دیکھیں بڑے زبردست یار یہ صرف ہم انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لائیو کھڑے آپ کو چلو کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آموں کا سائز دیکھیں بھائی کتنا بڑا سائز ہے تو یہ بھی بتا ہے ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاتھ سے بھی بڑا ہے یہ تو ابھی بلکل چھوٹا سائز انہوں نے دکھایا ہے یہ تو ابھی چھوٹا سا ایک درخت تھا آم کا اس کے اوپر سے توڑا ہے یہ دیکھیں یہ پکا بھی پڑا ہے یہ گلہ ہوا تھا ہاں گرمی بہت ہے گرمی اتنی آئے کے بھائی کھڑے گھڑے پک جاتے ہیں بس یہ توڑنا ہے ان کے لئے یہ دیکھیں پورا درخت تھانا ہم نے سارا وہ کر لیا یہ ساپ کے سامنے سارے گرے پڑے ہیں تو امید کرتا ہوں میرا یہ جو ویلوگ ہے یہ جو عاموں کی توڑائی ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا سپیشلی آج میں اپنے ایک ویورز کا نام لینا چاہوں گا باہر کے ممالک سے ہیں پاکستانی سال عمران بول الحمدللہ میری ویڈیو کو بڑا لائک اور کرتے ہیں ایک میرے دوست سرپراز ہیں دوسرے سجاد ہیں بڑے وہ میری ویڈیوز کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ بہت بہت سپیشلی ان کے لئے سال عمران سے کہوں گا اگر وہ پاکستان ہوتے تو ان کے لئے لازمی میں بھیجواتا پیٹیاں لیکن وہ بائی رہے ہیں اگر وہ جب بھی پاکستان آئے ابھی تو مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ ان کو آم بھیجواؤں گا گاؤں آیا تھا تو میں نے کہا چلو کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر دیتے ہیں یہ الحمدللہ میرے جو چاچویں انگل ہیں انہوں نے باغ لئے تھے اب وہ مطلب سیزن جیسے ہے پیٹیاں بھر بھر کے منڈی میں جا رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہوا چل رہی ہے کافی زیادہ اور میں نے داڑی اور بال بھی چھوٹے کرا لی ہیں ایک بھائی نے پیچھلی ویڈیو میں کہا تھا یار آپ کی داڑی اور بال بڑے ہو گئے ہیں تو وہ یار وجہ اس وجہ سے تھی کہ میں کروانے ہی والا تھا بس وہ ویڈیوز بنا لی ہیں ابھی تو تین دن ہوئے ہیں تو نائی سے کروائی ہے نائی کون ہے جی ہمارے دیاتوں میں ایک ریواج ہوتا ہے بننے والا نائی پتہ ہوگا سب کو جو پاکستان میں رہتے ہیں نا جسے ہم سے رہتے ہیں بننے والا نائی کہتے ہیں وہ بننے والا نائی ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ سال کے بعد دانیں لیتا ہے گندم کے اور سارا سال وہ شیب سارا کٹنگ بغیرہ کرتا رہتا ہے اسی سے کروائی ہے وہ میرے چاچورہ نے رکھا ہوئے تو مسئلہ بہت اچھی کی ہے مجھے تو اچھی لگی ہے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور دوستوں یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگوں سے دو چار باتیں ہو جائیں میں گاؤں کر رہنے والا ہوں اور تو میرے پاس کوئی روزگار ہے نہیں میں بس چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ سے شیئر کرتے رہیں اور دوستوں اینڈ میں یہی بات کہوں گا کہ غریبوں کی لازمی مدد کیا کریں چھوٹے طبقے کی مدد کرنے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان کو کتنا فیدہ ہوتا ہے چھوٹے طبقے کی جو دعائیں لگتی ہیں نا وہ انسان کو بہت اوپر لے کر جاتی ہیں تو اسی امید کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ